سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں اس وقت باروہ روز ہے جب سے ایک فیو نافذ ہے وہاں پہ جو سیچوئیشن اس وقت نظر آ رہی ہے وہ آپ کو بھارتی میڈیا تو کبھی بھی نہیں دکھائے گا کیونکہ بھارتی میڈیا اپنے ہی جھوٹ جس طرح سے آگے منظر عام پر لے کر آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں اس وقت بڑی سیچوئیشن پرسکون ہے بڑی کام ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں آل دو کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورے ملک پر پاکستان میں مقبوزہ کشمیر میں دنیا بھر میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں پر مظاہرہ نہیں کیا گیا اکل بھارت کا یومِ ازادی تھا جس پر یومِ سیاہ منایا جا رہا تھا اور کس طرح سے لوگ اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کروا رہے تھے سکھ برادری آپ نے دیکھا لندن کے جو مناظر ایک بڑا اجتماع جو ایک بڑی ایک جو احتجاجی مظاہرہ وہاں پر کیا گیا لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے اور جس طرح سے پروٹیسٹ کیا گیا سکھ برادری وہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود تھی وہ ایک تاریخی احتجاج نظر آ رہا تھا جو کہ بھارت کے یومِ ازادی پر یومِ سیاہ منایا گیا پورے دنیا بھر میں تو یہ بھارت کے لیے بھی ایک بہت ایک واضح پیغام ہے جو عوام نے دیا ہے جو کشمیری برادری جو پاکستانی کمیونٹی جو سکھ کمیونٹی دے رہی ہے اور جو حالیہ بھارت کی جانب سے جو اقدام لیا گیا اس کے خلاف یہاں پر بھارت کے اندر بھی وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ایک بیانیاں ان کے دو بیانیاں پائے جا رہے ہیں جو کہ ایک اگین مگوزہ کشمیر میں جو ایک حالات کو دکھا رہے ہیں کہ جی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ایک دوسری دوسرا بیانیاں جو کہ بھارت کے اندر خود پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارتی سرکار کے خلاف جس طرح سے جو ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو بگوزہ کشمیر میں ہر گھر کے باہر ایک فوجی تائنات کر دیا گیا ہے وہاں پر لوگوں کو بات کرنے کی جازت نہیں ہے وہاں پر موبائل فونز بند ہیں انٹرنیٹ سروس بند ہیں وہاں پر خود انڈین ایکٹیوست موجود تھے اگست میں اور جو گزشتہ ہفتے کے دوران اور انہوں نے خود کہا قویتہ کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جس کو اب بھارتی میڈیا اور بھارت کے جو لوگ ہیں وہ ڈسون کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے یہ جو ہے کیونکہ یہ سچ بول رہی ہے اس لئے بھارت کبھی بھی ان کو نہیں مانے گا بھارتی میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے جس طرح سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے اس کو پوری اس کی اپنی عوام جو ہے ایک شیشہ ضرور دکھا رہی ہے جس طرح سے قویتہ نے کہا کہ وہاں پر ایک الامنگ سیچویشن ہے وہاں پر کوئی ایک فرد بھی خوش نہیں نظر آتا بھارتی حالیہ ایک غیر قانونی غیر آئینی جو اقدام لیا گیا جو آرٹیکل 370 351 کے جو ریموول ہوا اس کے اوپر کوئی وہاں کا ایک فرد نہیں مقبوضہ کشمیر میں جو اس فیصلے سے خوش نظر آئے وہاں پر لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے قویتہ نے جو بات کہی اور جس طرح سے میں نے ایک ویڈیو شیئر بھی کی تھی جس پر خود انڈین جنرلس سراپا احتجاج ہو گئے اور ایک جنرلس نے تو جو ہے وہ پھر اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس جب لوجیکس اور ان کے پاس آگیومنٹس نہیں ہوتے جب یہ جو لائن یہ ٹو کر رہے ہوتے ہیں جب اس کے گینس ان کو چہرہ دکھایا جاتا ہے ان کو فیکس پریزنٹ کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو پھر وہ ان کے پاس ایک ہی ہتھکنڈا رہ جاتا ہے ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے وہ بلوک کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاید بلوک کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ دبا دی جائیں گے لیکن اب یہ زور پکڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے آج جس طرح سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک خصوصی اجلاس بلائیا گیا ہے پاکستان کی ریکویسٹ پہ کشمیر کے معاملے پر یہ ہمارے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے اور شامیود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ کو وہ ایکسپٹ کی گئی اور جس طرح سے بھارت کی جانب سے پھر ہتکنڈے جو اپنائی جا رہے تھے جو استعمال کیا جا رہے تھے ڈپلومیٹک تھریٹس دی جاری تھی کہ یہ اجلاس کو نہ بلائے جائے اس اجلاس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھارت ایسے ٹیکٹکز استعمال کرے کہ یہ اجلاس نہ بلائے جائے لیکن بھارت کو موک کی کھانی پڑی یہ جو ہے سیشن بھی کال کر دیا گیا اور آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے اس کی اپ ڈیٹس بھی آنے شروع جائیں گی جو پانچ مستقل جو رکن ہیں اس سلامتی کانسل کے جن میں چائنا ہے جس میں فرانس ہے رشیا ہے یوکے ہے یو ایس ہے اس میں چین کی جانب سے ہمیں حمایت ہے رشیا بھی اگن وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے جس طرح سے اجلاس بلائے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مزید بھی ہمیں جو سپورٹ ہمیں درکار ہے وہ تو ہمیں مل نہیں ہے لیکن بھارت کے لیے یہ ضرور ایک بھارت کو ایک شکست کا سامنا اس چیز پر ضرور ہوا ہے کہ جو بھارت کی جانب سے ٹیکٹس استعمال کی جائے تھی جو حربیں استعمال کیے جا رہے تھے کہ یہ اجلاس نہ بلائے جائے تو تقریبا کہا جاتا ہے کہ پانچ دہائی کے بعد کشمیر کا ماملہ اب سلامتی کانسل پر اجاگر ہوگا اور خود ہی بھارت نے ایک غیر آئینی اقدام لے کر اس ماملے کو انٹرنیشنلائز کر دیا اور بھارت کو جو ہے اس وقت انٹرنیشنلی ایک ضرور پریشر کا بھی سامنا ہے کیونکہ گزشتہ روز جو ان کی سو کال کی جو ازادی کا وہ دن منا رہے تھے اس میں ان کے وزیر آزم نے کوئی اس کے متعلق بات کرنا پسند نہیں کی جو ہمارے وزیر آزم عمران خان نے ایک دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو باور کرا دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی جانب سے کوئی ایسا مس ایڈونچر کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور آگے بڑھ کے جواب دیا جائے گا تو بھارت کوئی مس ایڈونچر کا سوچے بھی نہیں اور کشمیر جو ہمارے لیے ایک شہر اگ ہے ہماری اس کو ہم ضرور جو ہے اس کی فریڈم مومنٹ بھی جو ہے وہ سٹرنٹن ہوتی بھی نظر آئے گی وہ مزید مضبوط ہوگی آنے والے دنوں میں اور اگر بھارت جو ہے وہ دباؤ کے ہتکنڈے ہر بھی استعمال کرے گا تو یہ اس چیز سے کوئی آواز رکے گی نہیں کوئی آواز دبے گی نہیں یہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتی میں نظر آئے گی آپ پیچھے جو میرے دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک تصویر بھی یہ انڈین پریس کا ایک ایک اصل روپ ہے جو یہ گھوڑوں سے گھدے بن گئے ہیں اور کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ عوام کو سچ اور جو کہ میڈیا کے کردار بھی ہوتا ہے کہ جی آپ سچ آپ فیکس رپورٹ کریں نہ کہ آپ جو ہے کسی کی لائن رس ایس کی یا بی جے پی کی لائن ٹو کریں اور آپ پوری دنیا کو جو ہے چاہیں کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ فولو کریں میرا خیال سے جس طرح سے بنیادی انسانی حقوقی پامالی بھارت کر رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت بگس ڈیموکرسی کنسیڈر کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے جو بھارت اس وقت اتنی فوج جو ہے وہ کسی بھی سٹیٹ میں تائینات نہیں ہے یہ وہ کسی بھی جگہ پہ تائینات ہے یہ جتی بھارت مقبوزہ کشپیر میں اس وقت ڈیپلائی کیوئی اور اس میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ جس طرح سے اس کی جانب سے اٹیکس کیا جا رہا ہے گزشتہ روز بھی ہمارے تین جوان جو ہے وہ شہید ہوئے اور ورکنگ باؤنڈری پہ بھی شہری عبادی کو مسلسل بھارت کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری جب جوابی کاربائی ہوئی تو اس کے نتیجے میں بھارت کے بھی پانچ جو ان کے فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے تو بھارت جو ہے وہ بلکل اس میں نہ رہے اس خیال اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ جواب نہیں دے گا پاکستان نے ایک as a goodwill gesture فروری میں ان کے ابینندن کو تو واپس ضرور بھیج دیا تھا لیکن اس قسم کا miss adventure جو ہے وہ بار بار نہیں اپنایا جائے کیونکہ اس کے بھارت کو definitely موگ اکھانی پڑے گی اور کلبوشن کے معاملے پہ بھی بھارت کی جانے سے بڑا کا جاتا تھا کہ جی پہلے تو آپ اس کو اون ہی نہیں کر رہے تھے ایک serving commander جو ہے وہ جو accept کرتا ہے جو confess کرتا ہے کہ اس نے پاکستان میں پاکستان کو destabilize کرنے کے لیے وہ جن سرگرمیوں میں active تھا اس نے confess کیا اور بھارت انیشلی بھارت کے بھی جس طرح سے statement سامنے آئی تھی کہ پہلے تو وہ اون ہی نہیں کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے realize کیا کہ نئی جی یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا تو اس طرح کی situation میں اب بھارت نے خود ہی اس matter کو internationalize کیا ہے اور ہماری بھی حکومت نے اس وقت تھان لی ہے کہ ہم نے اس further اس معاملے کو مزید internationalize کرنا ہے جس کے لیے ہم تمام options بروے کار لا رہے ہیں اپنے feedback اور suggestion سے ضرور آگا کیجئے اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ social media پہ بھارت کی جانب سے ان کی کسی بھی argument کو ایک تو argument ان کے پاس کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن ان کی کسی بھی بات کو آپ نے facts encounter کرنا ہے آپ نے بالکل ان کی طرح وہ ہتھکنڈے نہیں استعمال کرنا ہے جو یہ اتر جاتا ہے گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں آپ نے facts سے ان کو آئینہ دکھانا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ جس طرح بھاگتے پھر رہے ہیں تو ابھی حالی میں ایک بڑی لمبی چوڑی debate تو جل رہی تھی لیکن end میں کیا کرتے ہیں یہ تو block کر دیتے ہیں پھر کیونکہ ان کی پاس facts موجود نہیں ہیں تو logic سے آپ نے ان کو ضرور آئینہ دکھاتے رہنا ہے یہ میری تمام پاکستانیوں سے کشمیری بھائیوں بہنوں سے گزارش